جو قائد الطاق حسین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ الطاق حسین صاحب اپنا وقت دینے کے لیے کیا کہیں گے جو کارکنوں کا معورہ عدالت قپل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو میں قائل صاحب آپ کے دوستوں سے تمام جو ای آر وائی کے ناظرین اور سامین ہیں ان سب کو اپنا سلام دیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر میں ان لوائقین سے جن کے بچوں کو کل یہ دردی سے شہید کیا جاؤں ان سے دلی تازیت کا اظہار کرتا ہوں کل کاربار کی اپیل اور ساتھ آٹھ گھنٹے تک چیف منسٹر ہوں اس کے سامنے جنادے لے گرمہ باپ اور عوام بیٹھے رہے کے وزیر اعلیٰ سمدھ سید آرم علی شاہ صاحب آ کر لوائقین کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیں ان کے دل جو ہی جارے ہیں لیکن انہوں نے سات آٹھ گھنٹے سرک پلاچوں کا مناسب سمجھا اور دو خدم آہر نکال کر تازیت کرنا مناسب نہ سمجھی تو ان کا جو حمل ہے اس پر اللہ ہی انہیں جن سمجھے گا اس رویے پر اینکیو اینکیو اینکی وقت کمیٹی نے نوٹس دیا تھا کہ پندرہ منٹ میں اگر وہ آکے مل لے دیں در تھی گے ورنہ ایک دن اینکیو این پرطال اور برہ دے گی اب اس وقت پر کوئی سوڑھے چار بجنے والے ہیں پاکستان میں شام کے اور لندن میں مستقل آہ تاجر برادری ہیں کراچی کی آل تاجر اتحاد انیومن کراچی دیگر برادری ہیں تاجر حیدر آباد کے تاجران ہیں انڈسٹریز کے لوگ ہیں اسکول جیسا سب کبالوں میں کل کھلنے ہیں اساتذہ ہیں والدین اکرام ہیں ان لوگوں نے دفعون کیے کہ کل ہم کے انبیوں میں سوک ران خانی فاتح خانی کا انعقاد کرے سیاد جنبے لہرائے لیکن ٹرانسپورٹ اور کاروگار اور حرطال فیصلے کو رات و کمیٹی واپس لے لے تو شہری پہلے ہی کافی مشکلات کا شکار ہے تو آسانی ہو جائے گی کیونکہ ہمارے دل بہت مغموم ہے اور یہ شہری ہی کا فیصلہ ہے لیکن ہم شہریوں کی پرشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چھاتے میں اس سے پہلے کہ درخواست کروں پراشی حدر آباد نواب شاہ چندو علایار بی برخواد سکر جاکانہ سمین چور پنجاب میں خیدر فکتون خواہ میں مبلوجستان میں وقت لکھ مقامات پر جو احتجاجی مظہر صفق کنوں کے ماں ورائے عدالت قبل اور تشدد کے لئے انہیں شہید کرنے کے عمل گھنانے عمل کے خلاف جو احتجاج یہ ہیں میں تمام ذمہ دارام خواہ اور احتجاج شکریہ ادا کرتا ہوں میں رابطہ کمیٹی وطہدہ قومی مولدن سے اطیق کرتا ہوں کہ وہ ساتھیوں کی شہادت کا معاملہ اللہ کی عدالت اور اس کے انصاف کے سپرد کر دیں اور پاکستان میں انکیون لیگل ایٹ کمیٹی کے وقلہ رابطہ کمیٹی کے حراقین سیکٹس کے ذمہ باران وہ آئین اور قانون کے روشنی میں عدالتوں سے اجوجو کریں میں رابطہ کمیٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ رابطہ کمیٹی ہڑپال کی جو اپیل کل کی یعنی کہ پیر کی ہڑپال کی اپیل کی ہے صحیح جام سپورٹ کا بند کرنا کاروبار کا بند کرنا اور ہر قسم کے کاروبار کا بند کرنا اسکولوں کا بند کرنا یہ اپیل براہ کرم واپس لے آپ کی بھائی بھائی نہیں ہوگی اور اللہ کے اوپر اس معاملے کو چھوڑ دیں میں رابطہ کمیٹری سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائی حضر آباد اور پورے پاکستان کی عوام آپ کے غم بھرابر کے شہری گئے اور انہوں نے آپ کی اپیل پر دی یہ ہمیں سوک بل پور طریقے سے منایا ہے بل پور طریقے سے کام یہ غرب پہلگی ہے پانچ ویجے شام آج جو ہے وہ ٹرانسپورٹ اور اس کو دکانے تاج برادری کو دکانے کھولنے اور کل اسکول کی تیاری کے لیے والدین کو خرید و فروض کرنی اس کے لیے یہ میری آپ لوگوں سے درخواست کے رابط امیٹی کے حراقین سے یہ ضروری ہے کہ بازار بھی کھلے تاکہ ضروری آج کا سامان اسکول کے لیے وہ خرید سکے میں حکومت اور سیاسی اور مذہبی جماعت وں کے علم میں میں پاکستان کی وفاقی حکومت کے علم میں چیف فارمی ستاف اور آئیس آئی کے چیف جمعیل زاہیل شریف صاحب اور آئیس آئی کے چیف جمعیل زاہیل عبدال صاحب مدیور عسکری عواروں سے اپیل بننا چاہتا ہوں اور ان کے علم میں یہ بات لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آج پورے ویسٹ کے اخبارات اس بات اس خبروں سے پھرے پڑے ہیں جس کا اشارہ میں کئی دن سے کرتا چلا آیا ہوں اور وہ خبریں جو آج اخبارات میں شائع ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں دائش کے ٹینٹیکل جس کی شاخیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں اور جو غوشن خیال جمہوریت پسند لوگ ہیں ان کے خلاف جیسے ان کے کارکنوں قتل کیا جا رہا ہے ان کے خلاف اور اہل تشیعیوں کے خلاف قتل آگ کی واردات مزید کی جائیں اس کی پلاننگ بنا رہے ہیں میں اب یہاں ایک بہت اہم بات جو کرنا چاہتا ہوں جی وہ یہ کہ عظام اللہ اور رسول کے واسطے دیکھیں حکومت سے کہتے رہے حکومت میں کان نہیں دھرے حکومت سن انہمہ کو کنٹول کرنے میں مکمل مکمل بہر پر ناکاب ہو چکی ہے ابھی تک اس جج کے خلاف وزیر اعلیٰ نے کوئی قانون کے متعابق آئین کے متعابق کار رواہی نہیں کی جس نے فراز عالم کو جس نے اپنے کپڑے اتار کے جج کو دکھا تشدد کے نازک آزا کے کس قسم کو تشدد کیا پھر بھی اس نے جیل کسٹڈی کرانے کے بجائے یا اسپتال بجوانے کے بجائے اس کو دن دن کے ریوان پر وزید پولس کے حوالے کر دیا اور پھر ابھی تک جل لوگوں نے تشدد کر کے اسے شہید کیا ہے اور جل لوگوں نے کل کارکنان کو گھواج گھوٹ نے تشدد کا نشانہ بنا کے ان کے مصخ شدہ لاشوں کو وہاں بیگا ہے عزید تک ان قاتلوں کو گردتہ نہیں کیا گیا تو میری عوام سے حفیل ہے کہ خدا رسول کے واسطے اپنے حفاظت بازار بازار دکان دکان گلی گلی کبیتیا بنائیں جو دیتی بازاروں میں اسپتالوں میں گھر کے علاقوں محل میں موجود دکٹروں کی کلینکس کے اوپر اور اپنی حفاظت کا کسی نہ کسی بھی طریقے سے بند بس کرے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم اسکولوں کے اسادگا کو فوری طور پہ اسلح کے لائسنس جاری کر دو تاجر برادری کو اسلح کے لائسنس جاری کر دو محل کمیتیوں جو حفاظت کے لئے بنائے جائیں انہیں قادومی پرچے دے کر ان کو اسلح کے لائسنس دو اور جب آپ دہشت گردوں کو صفایہ کر دے سب حکومت والے تو آپ یہ لائسنس اور ذمہ داری ہیں واپس لے لیں اور اس شہر میں امن اعم قائم رکھیں ورنہ یہ اسلام کے نام پر جس طرح فرانس میں بدنام کر رہے ہیں جرونی میں اور یو کے اور بیس میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں جس اسلام کا امیج ہم خود مذہب خراب کر رہے ہیں جبکہ مسلمان نہ تو ایسے ہیں مسلمانوں کی اکثاریت نہ اسلام جنگ و جدل قتل و غارت غری کا درد دیتا ہے اسلام امن کا مذہب ہے تیس کا مذہب ہے میں بہت شکر خزار ہوں یہ اروائی کا کہ وہ انہوں نے یہ میرا اتنا طویل جو میں نے مطالعے کی ہے اس کو اور اپنے خیال آپ کے اظہر کرنے کا موقع دیا میں حکومت سے یہ بھی کہتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت اتنے خراب حالات ہیں اس میں بھی ایس ایل جی کی گھاڑیا جاتی ہیں ٹگنیشنز جاتے ہیں ٹرائیورز ہوتے ہیں کیمرمین ہوتے ہیں فٹاگرافرز ہوتے ہیں رپورٹرز ہوتے ہیں اور انگر پرسنز ہوتے ہیں اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں انگر پرسنز میں تو حکومت والوں آپ یہ تو کٹ سکتے رہو کہ انگامی بنیاد پر چھتے مہینے کے لیے ہی سہی ان کو صلح کے رائسن دیں کہ یہ بیچارے ان کی جان خطرے میں ہیں کہ یہ اپنی جان ہو یہ رپورٹنگ بھی کر کہ قوم کو عقائق سے آزہ کر سکے ہو اور اپنی جان ہتھلی پہ رکھ ہی تو کر رہے بیچارے اور تالیس گھنٹوں سے تو پرنٹ اور ہیلیکٹرونک میڈیا کے لوگ ٹیلیویجن کے چینرز کے لوگ بیچارے کیمرمن انگر پرسن ٹیلیویجن سوئے نہیں خدا کے لئے انہیں بھی افصلہ کے لائزن دیں تاکہ یہ اپنے ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساست خدا انا راستہ کہیں مشکل میں گھرے اللہ ان کی حفاظت فرمائے تو یہ اپنی حفاظت کا دوز بھی کر سکے میں بہت شکریہ ادا کرتا اے آروائی چینل کا بہت شکریہ ایم کیم بی قائد ہمارے ساتھ موجود تھے